اب جو ایک اور میں نے سکرین شیئر کیا اگر آپ یہ شیئر کر دیں اچھا میں نے تو کبھی منا نہیں میں نے کہا سکولرز کی بڑی دادار آلے یکو بولتی ہے لیکن دلیل وہ باہر ہی ہوس کرتی ہے اب بھی آپ نے دلیل کوئی نہیں نہیں دی قرآن سے جب دیں گے تو وہ پھر آپ دیکھ لیں دوستو اگر آپ کو مانورٹیز کے گریب بچے جو اپنی کتابیں یونیفارم یا ایڈوکیشن حاصل نہیں کر باتے گربت کی وجہ سے اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patrior.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں یہ کہتا ہے کہ عبد بن حمیر نے فریابی نے اور بیقی نے اپنی سنن میں ابن جریر نے ابن منظر نے ابن ابی حاتم نے اور آکم نے اس کو صحیح کہا سعید بن جبیر کے طریقے سے حضرت ابن باہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ یہ جو آیت ہے ٹھیک ہے جی حضرت یقوب علیہ السلام نے جو اپنے کھانا آرام کیا تھا وہ ہڈی والا گوشت تھا آپ کو ارکر نسا کی بیماری لگ گی تھی آپ ہی سال میں رات گزارتے تھے کہ ان کی چیخوں پکار ہوتی تھی انہوں نے یہ اللہ سے نظر مانگنی اور شفاق وغیرہ 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 ٹھیک ہے جی بیبلی کر رہے حاکم نے اس کو صحیح کہا یہ صحیح حدیث ہے بھائی یہ بلکل صحیح ہے لیکن اس کا جو کونٹینٹ ہے وہ رسول اللہ کا بتایا ہو نہیں بیبل کا ہے بات صحیح ہے information صحیح transfer کی لیکن ہمارے قرآن کی بات نہیں ہے یہ کہہ رہا بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا اب آتے ہیں قرآن کی طرف حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ یکوب جو ہے وہی اسرائیل ہے اور حدیث سے یہ ثابت ہے بس سن تو لے نا میں آپ کی بات کروں اب آگے قرآن بات تو پوری کرنے دو اب آتے ہیں قرآن پر تو قرآن سے ابھی تاکہ آپ نے ثابت نہیں کیا کہ اسرائیل موسیٰ ہے جی میں نے آیت دکھائی تھی بھائی نہیں دکھائی آپ نے آیت مجھے آپ نے اسرائیل دکھایا ہے میں کیسے سنوں آپ کی رائے ہیں کسی عالم نے نہیں کہا حضرت محمد کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ موسیٰ ہی اسرائیل ہے ایک حدیث بھی نہیں بتائی آپ نے بشارت بھائی آپ رسول دیکھیں ایک پہلی بات تو کال نکل کر رہے ہیں حدیث کی فرم ہے مرفوع حدیث تو یہ بھی نہیں ہے اب یہ کلیم نہیں جب رسول اللہ نے فرمائیں آپ سنے سنے جو میری بول رہی ہیں میں ایک لائن بول رہا ہوں میں آپ لکھا دی جائے گا میں ہندی میں بول رہا ہوں اسرائیل اور جیکب ایک ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے یہ بڑے بڑے سکولرز ہیں تفسیر الجلالین دکھا رہا میں نے پہلی لائن میں اس کو اگری کیا میں نے بولا سکولرز مانتے لیکن وہ دلیل کے استعمال کرتے آپ دیکھیں آپ ایک ڈیفرنٹ اسلام بنا رہے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے آپ کا کہنا ہے نہیں نہیں بنائیں کوئی آرج نہیں ہے بنائیں یہ لیکن قرآن سے دلیل تو دے دلیل نہیں دی لیے میں مطلب ہم سے گلا یہ ہے سکالر کو ہم نے چھوڑ دیا عدیسوں کو ہم نے چھوڑ دیا نہیں نہیں غلط سوال یہ ہے کہ کیا قرآن سے ثابت ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم چھوڑ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مانن کے چھوڑ رہے ہیں نہیں سوڑا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی سکالر کی بات نہیں کہا رہا کسی عدیث کی بات نہیں کہا رہا میں کہہ رہا ہوں苦ران سے تو آپ ثابت کرو میں بلکل ثابت کرو آپ یہاں تک تو مانا رہے ہیں اسرائی یقوب نہیں موسیٰ ہے بس ثابت کرتے Äs 새 آپ سن تولیں اپنے عیسائی سے یہ تو مانا رہا نے کہ اسرائیل پر ہی پہلا جو توریت نازل ہوئی یہ تو مانا نہیں میں نے نہیں مانا آپ یہی نہیں مان رہے ہیں مسئلہ ہی ہیں دلیل دے دیں منوائے نا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے غلط کہیں میں کہوں جب میں تنزلت تورا میں غلط نہیں کہہ رہا آپ دلیل دیں گے تو میں پھر غلط کہوں گا نا ابھی تو آپ نے دلیل دی نہیں ہے بلکل یہ دیکھیں آپ نے نا کہنے سے دلیل ختم نہیں ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا جی یہ پہلا تنزلہ ٹھیک ہے پہلا اس کا نزول ہے دوسرا نزول بتائیں نا ابھی موسیٰ بھی نہیں آپ نے ثابت کیا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا مینے میں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلا نزول یعنی کی جوی تاورہ نزل ہوئی تھی وہ اسرائیل توہ اگلا 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 نزول اگلے اگلے نم ا پہ ہوا ہوگا jamais اس سے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ موسیٰ نہیں ہے اسرائیل ابھی آپ نے اسرائیل کو موسیٰ ثابت کر رہا ہوں میں آگے جا رہا ہوں میں اس لیے تمہیں بولا ہے کہ اگر آپ اسکسی کھانے آپ یہ تمانیں ISرائیلdays توری ہے یار مجھے کیوں کہہ رہے ہو آپ مان لو آپ آگے چلو نا بتاؤ ساری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ بھئی اسرائیل ہی موسیٰ ہے کوئی بیچ سلی تو بولو کیونکہ اگر آپ یہی پوائنٹ کو نہیں مانیں گے پہلے پہلے نوزول والے کو تو میں آگے کیسے جاؤں گا بھئی میں کہہ رہا ہوں جب دوسرا آپ نوزول اس کا ثابت کرو گے اسرائیل کو موسیٰ ثابت کرو گے پھر بات ہوگی نا اوکے بلکل اب یہاں تک تو میں نے ثابت کیے چلے آپ نے مانا نہیں مانا ڈازن میٹر میں نے یہ کم سے کم ثابت کیا کہ جہاں زلط تورات سے مطلب ہے کہ تورایت کے جو بار بار نوزول ہوتا ہے اگلے ایم بھی اب اس سے پہلے ہوئے تب من قبل میں نے تورا تو پہلا مطلب جو ایکچول میں جو تورایت نوزول ہوتی فرس ٹائم وہ اسرائیل پہ ہوئی تھی اب سوال یہ کہ کیا اسرائیل ہی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام سمجھ جیسے میں بول رہا ہوں میں نے دوسرے یہاں پہ لنکٹ کلیر نے اسرائیل کلیر glow بانی اسرائیل پر بھی نوزول کی بات ہو رہی ہے کیوں کہ بنی اسرائیل پر ہرام Mikey label ka بات ہو رہی ہے وی ایلا پوائنٹ جب بنی اسرائیل پہ حرام wipedo بوسیقی بانی اسرائیل 까�جابJqins Q пишt دیکھا ہوسی ہے میں کہہ رہا ہوسی ہے اسرائیل حصہ آخümü میں بھی ہوئی کہہ رہا ہوں وہ آپ نے بولا نہیں ہوئی تھی بنی اسرائیل پہ الگ سے کتاب تھی وہ 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 تورایت نہیں تھی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل پہ کتاب تھی لیکن تورایت نہیں تھی وہ الگ سے کتاب لکھا نہیں ہوگا تورایت ہے یہ مجھے دکھا دیں میرے لید آفہ ہو جائے گا محمد شیخ کو تو نہیں مانتے آپ اس کے فالور دو نہیں ہے اب یہ بھی اس کے بھی ہو اس کے بھی ہو کوئی بات نہیں ہمارے وہ ایکس مسلم رحمان وہ کومنٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو نا لگ رہا ہے کہ محمد شیخ کے سٹوڈنٹ ہے جس کے مردی ہو کوئی شو نہیں مجھے کوئی شو نہیں اگر محمد شیخ نے یہ والی آیت میں استعمال کیا ہے تو میں مان جاؤں گا آپ کی بات صحیح آپ جا کے دیکھنے میں کس طرحی ویڈیو سے بھائی آپ ثابت کرو موسیٰ کو اسرائیل بچ چھوڑو نہیں بس لیا آپ فلر ڈال رہے ہیں بیچ میں آپ نے بولا کہ اس پر دلگ کتاب تھی بنی اسرائیل پہ تو کتاب نہیں تو چھوڑ گو نا آپ موسیٰ کو تو ثابت کرو نا وہ میں جیسی بنی اسرائیل کی کننیکشن کرتا ہوں uns اور یہاں تو خب کی یا آپ کرو کنیکشن کرو کنیکشن چلو یہی تو بول رہا ہوں کہ یب اسرائیل پہ پہلی نزول ہوا اوویسی کتاب کا اور بنی اسرائیل کی بات چلا لیے تھے तो बनी इसराइल के ऑlegen कि ताप इसराइल में नाज हूए ये विरसा होता है तो Kia Laffber fier ने कैसे आप वर्यजर को नियोगमेरे विर्जरी इसराइल की घर जब अब depth میری بات سن لو احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ میں نبی ہوں ٹھیک ہے نا احمدیوں کا عقیدہ نا مرزا غلام عمد قادیانی نبی ہے اس ٹوپک سے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ ٹھیک ہے پھر تو قرآن ان پر نازل ہوا نا کیونکہ قرآن بھی تو تنزیل ہے نا قرآن میں بہت اچھا بہت اچھا سوال ہے یہ جو آپ لوگوں پر نازل ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ بھی قرآن میں ہے کہ بھائی بھائی اس کا نبوت کا دعوی ہے بھائی اس کی بات نہیں کر رہا میں جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں پر نازل ہونا اس اصول کو لے رہا ہاں ہو گیا نا بنی احمد پہ پھر ہو گیا نا کس پہ یار مرزا غلام عمد قادیانی کی جماعت احمدیہ کی بات کر رہا ہوں بھائی وہ کنسپٹ تو آپ جوڑ گئے ہیں میں بول رہا ہوں کہ لوگوں پہ بھائی آپ کے اصول پہ تو جڑنا چاہیے نا پھائی آپ کے اصول پہ آپ کو اس لیے جوڑنا ہے کیونکہ آپ کو آؤٹ کاس کرنا ہے بن کچھ نہیں رہا آپ میری بات سنیں جب انزلنا کی بات ہو رہی ہے لوگوں پہ قرآن میں یہ وڑا لکس سے موجود ہے تنزیل نہیں ہے قرآن کیا ثابت تنزیل کیوں نہیں ثابت ہے تو پھر نازل تو ثابت ہے نا قرآن کا بھائی بلکل نازل ثابت ہے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی غیر موجودگی میں تنزیل ہو جائے گی بھائی نبی تو موجود ہے اس نے دعویٰ کیا ہے نبی ثابت کر رہی ہے پہلے پہ چلے اگر آپ اتنی انٹرسٹنگ آپ حضرت محمد کو ثابت کر سکتے ہیں نبی ہم تیسا سوال لے لیا آپ مجھ سے سوال کیا نا میں نے آپ کو اس کا جواب دیا آپ نے سوال آپ نے اگین پوائنٹ میں مرزا خادیانی کو لیا ہے وہ بڑی سٹرنج بات بھائی میں نے لیا نا صحیح لیا نا اس کا دعویٰ نبی آپ کی ساری بات تھوڑی صحیح ہے آپ یہ ثابت کر دیں سنیں آپ یہ ثابت کر دیں کہ نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے ٹھیک ہے اب یہ چودہ سوال ہوگی سیریسلی اتنا وائیڈ اوپنٹ کر رہے ہیں سوالوں کی کیونکہ جو یہ آپ کر رہے میں نہیں کر رہے میں دیکھیں اس لیے آپ کا وقت بچانے کے لیے ایک ہی ٹوپکٹ بات کرنا ہے تھا سر جو آپ جو اسلام آپ فالو کر رہے ہیں اس سے تو آپ ہوٹی جو آپ تک اکلو ہی نہیں کر رہے تو آپ مجھے جسد کرسکتے ہیں اسلام فالو ہی نہیں کر رہے تو آپ مجھے کیسا جس کرسکتے ہیں کیونکہ میں آپ کی بک سے جسد فر کروں کہ بہنا acordo اب اس لمحے باللاء اسلام آئے پاس تمام طارق بے یہ کہہ رہا ہوں اندر استو już میں یہ بات آپ سے بلنا ہے کہ atravیول اسلامجھوڑ چکے تو ہمارے اصول سے تو ہمارے اوصول سے تو آپ ہو میرا آپ کا ججمنٹ میرے لئے کوئی اصول ویلیو رکھتا ہی نہیں تو قرآن کو تو آپ مانتے ہو نا بھائی جب اس پر تو بات ہو رہی ہے اسلامی پر میرا بھائی جب آپ کو پوائنٹ آف آپ کا پروف کرنے کا میرا جو پوائنٹ ہے وہ قرآن نہیں لوں گا نا میں کیونکہ آپ قرآن کو آپ مانتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ صحیح ہے بالکل لیں گے تو میں سے کیا کسی سے میں انکار کر رہا ہوں یہ تو بتائیں تو آپ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے بھائی کیوں پھر کیوں دلیل لے رہا ہوں اگر میں ناؤزبالاللہ کی کتاب نہیں مانتا دلیل لیتے اسی سے دکھا رہا ہوں یہ بہت ہی مسلم ہے بھائی مجھے نہیں پتا ہے بھائی بہت شکریہ اس کا مطلب ہے اسرائیل پہ کئی کتابیں نازل ہوئی تھی دو ہی کتابیں جس کا ذکر ہے قرآن بھائی میں بتاتا ہوں قرآن کے علاوہ تیسری میں ہے بتا دیتا ہوں قرآن بھی ایک نازل ہوئی تھی سورہ جاسیہ میں دیکھیں آپ بنی اسرائیل کو کیا دیا گیا الکتاب کہہ رہے ہیں اس کو بھی تیسری کتاب ایسے تو سارے الکتاب قرآن میں گل لیجئے چالیس پچاس ہو جائیں گی بھائی بھائی تو میں بتاؤں اس میں ہمارا کہہ کر سکتے ہیں اچھا تو یار با سنو ہم گیار مسلمان ہوگے اور آپ قرآن کا تو لکھا نہیں قرآن کا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے ان کو نبوت بھی وہ الگ سے نبی ہیں سارے نبی ہیں بہت اچھا الکتاب یہ دکھائی ہے ایک شخص کے بارے میں 45 کی 16 45 کی 16 انجینئر بھائی 45 کی 16 کتنا ہوتا ہے 45 کچھ اچھا دکھائیں گے تو کیوں نہیں ماننے بھائی بنی اسرائیل جو ہے وہ تو الگ سے نبی ہے انہیں تو موسیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں تو اسرائیل کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے محمد شیل کا سن رہا ہے بھائی میں سنو یا نہ سنو آپ دیکھے قرآن کیا کہا آپ اس کی لوجک یوز کر رہے ہیں نہیں اس کی لوجک کیوں یوز کر رہا ہے وہی سبھی کو بنی اسرائیل مانتے ہیں بھائی چھوڑ دو جو قرآن میں لکھا ہے وہ دیکھو وَلَقَدْ آتَائِنَا بنی اسرائیل کتاب وَالْحُکْمَةِ وَالْنُبُوَةِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنْ تَيِّبَاتِ وَفَدَّلْنَهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ بنی اسرائیل جو ہے اٹسلف نبی ہیں یہ پہلی وہاں سنے کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت کری کہ کتاب دی ٹھیک ہے حکمت دی نبوت ان میں جاری کر دی جاری کتے درکار دی نبوت بخشی آتا ہی نا آتا ہی نا واپس عربی دکھاؤ یار عربی آتا ہی نا آتا ہی نا ان کو دیا نا ٹھیک ہے دیا ٹھیک ہے نبوت دینے کا مطلب ہے سب کو ابھی بنا دیا پہلے تو کتاب دی نا پہلے کتاب پہلے کتاب دی پھر حکم دیا بتاتا ہوں حکم دیا پھر اور پھر نبوت دی ٹھیک ہے تین چیزیں ہیں بنی اسرائیل کے بعد ٹھیک ہے چلی تو اب اب حصول کہتا ہے ہوا یہاں سے ابھی چھوڑ دو یہ کتاب کیا ہے حکم کیا ہے نبوت نہیں ویسے تین نہیں ہے چار اگر پورا قرآن کہہ پڑھیں گے رزق بھی ہے رزق بھی ہے چیزیں ہوں ہم تو ہماری متعلقہ چیزیں جو ہے نا وہ دو ہے کتاب اور نبوت ٹھیک ہے اب یہ تو بس مجھے بتا جائیں اس سے ثابت با سنیں بنی اسرائیل جو ہیں یہ لوگوں کا گروپ ہے نا ایک بندے کا نام تو نہیں ہے نا اور بنی اسرائیل جو بھی ہے ایک لاکھ ہیں دس لاکھ ہیں ایک کروڑ ہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں نے نبوت دے رکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بتائیں کہ بنی اسرائیل کو تو نہ موسیٰ کی ضرورت ہے نہ اسرائیل کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خود نبی ہیں یہ جو مطلب آپ نے نکالا ہے مجھے بتائیں بھائی ہے یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو کتاب اور نبوت دی ہے یہ اس سے زیادہ سرات کے ساتھ پوری دنیا میں کوئی آیت ہے تو بتاؤ بھائی اچھا بہت اچھا چلیں آپ کا کم سے کم خوش ہوا ایک آیت پہ تو ایمان ہے بھائی ایمان کو چھوڑو میں آپ کے لئے بتا رہا ہوں تو یہ مجھے تھوڑا دوسری دلیل کہیں سے دیتے ہیں میرا نا قرآن کی بہت سی آیتوں پر ایمان ہے کیونکہ وہ بائیبل سے لے گئی ہیں بس سن لو میں بتانا بہت سی آیتیں جو بائیبل سے لے ہیں قرآن نے اسی لئے میرا پر ایمان ہے اچھا بہت اچھی بات اور قرآن کی اپنی تو کوئی نہیں ہے یہ آپ تو ججمنٹ پاس کرتے میں اس میں کیا کروں یہ مجھے تھوڑ جو آپ نے مطلب لیا میرے خلاف آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کو موسیٰ ثابت کرنے کے کان جلیبی بنا رہے تھے ابھی میں نے آپ کو سیدھا سیدھا آیت دکھائی ہے کہ پورے کا پورا بنی اسرائیل جو ہے وہ صاحب نبوت ہے وہ سب ان کے پاس نبوت ہے اگر آپ مانتے ہو کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں مثلاً اسرائیل کا جو کنٹری ہے اگر ان کو آپ بنی اسرائیل مانتے ہو تو یہ نبی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا اللہ سے جنگ ہے ان سے جنگ کرنا نبی سے جنگ ہے یار ہمارے بشارہ میں اتنے پوائنٹ آپ ڈال لیتے ہیں تھوڑا رہم کر رہے ہیں پہلی بات تو جو آپ یہ مطلب نکالنے تھوڑی دیر پہلے مجھے سکولرز کا آپ مجھے حوالہ دے کے دعائییں دے رہے تھے تو اب یہ مطلب کسی سکولرز میں نہیں دعا میں تو وہ بھی سکولر کا نہیں کر رہا تھا میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کو موسیٰ ثابت کر دے اچھا ٹھیک آپ نہیں کر رہے تھے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل پہ یہ معاملہ کیا تو ان کی نبووت ان میں سے کسی کو نبووت بنا دیا ہر کوئی نبی بن سکتا اس میں سے یہ کہنا چاہتا ہے نہیں نہیں ہر ایک نبی ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق بنی اسرائیل سارے کا سارا نبی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کس لئے آئے تھے بھئی یہ آیت ہے نا چھوڑ دو عیسیٰ کس لئے آئے تھے ارے بھئی ایک آیت کو تھوڑی میں آلکھ سے کر دوں قرآن پہ بات کر رہا ہے نہیں آپ کی بات مان رہا ہوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بشارت بھئی کوئی مسئلہ نہیں بشارت بھئی میں آپ کی بات مان لے دا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے تو ہر آدمی نبی ہے تو پھر جو عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل بھئی میری نہ مانو قرآن کی مانو میں بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی آئے اسی لئے کہا میں نے کہ اگر آپ یہ آپ کا جواب میں مان لوں تو دوسری کئی آیت جو کہتے ہیں بھئی آپ کا قرآن کہہ رہا ہے نا عیسیٰ کو میں نہیں جانتا میں قرآن کی مان لوں ہاں میں قرآن کی بتانے لگوں آپ کو قرآن کی آیت بولنا ہوں کہ عیسیٰ وہ کیسے آگئے وہ کیا کریں میں وہی بتانے لگوں عیسیٰ علیہ السلام آل امران نہیں ہے ٹھیک ہے چلے مان لیا آپ کے بات ٹھیک ہے قرآن کے مطابق میرا ماننا چھوڑ دو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن پر سٹڈی کروں قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اپنے مطلب سی تو لے رہے نا فیلاللہ اس لئے تو آپ ہی کماننا ہوگا سہلی بات تو یہ تیہ ہوگی کہ پورے بنی اسرائیل کو ترہیت کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کے مطابق کیونکہ وہ خود نبی ہیں ان کے پاس اپنی کتاب ہے ٹھیک ہے اب آپ آئیں کہ اسرائیل کو موسیٰ صاحبت کریں ایک ہی کتاب ہے نا انجیل نہیں ہے اس کا مطلب پر ایک ہی ہے چھوڑ دو بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں انجیل تو مسیحوں کے پاس ہے نا بھئی انجیل مسیحوں کے پاس ہاں بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے نہیں چلیں آپ ثابت کریں انجیل مسیحوں کے پاس قرآن ثابت کریں اچھا اب دیکھو کیا کہتا ہے قرآن مسیح کے ورڈ کے ساتھ یار مسیح کے ورڈ کے ساتھ میں بتاتا ہوں نا آپ کو مجھ سے تو بڑا نام لے رہے پوچھ رہے تھے آپ کے بھئی میں نے میں دیکھو اب آپ بتاؤ گے پوچھو گے کہ ثابت کرو کوئی مسیح کے پیروکار مسیح ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے نا اس کے لیے مجھ سے دلیل مانگو گے نا اس کی دلیل میں دیتا ہوں نا وہ انجیل میں لکھا ہوا ہے انجیل کی دلیل کیوں لوں گا مجھے آپ قرآن سے بتائیں بھائی قرآن سے تو عیسیٰ ہے قرآن سے عیسیٰ عام عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں عیسیٰ کے فالوور مسیحی کہاں ہیں بھائی بات سن میں وہی کہہ رہا ہوں عیسیٰ جو ہے وہ تو مریم اور حرون کا جو ہے نا حرون اس کا مامو ہے حرون اس کا مامو ہے اور وہ اس مریم کا بیٹا ہے وہ مسیح سے پندرہ سو سال پہلے تھا عیسیٰ ایک منت دوبارہ بولیں یہ والی لائن کیا بولا آپ عیسیٰ جو ہے جن کو ہم مسیح مانتے ہیں ان سے پندرہ سو سال پہلے تھا تو اس لیے آپ وہ عیسیٰ ہم پہ ننفٹ کریں اچھا یہ قرآن کی گلتی ہے اگر قرآن کے پاس علم نہیں تھا اسی سے دلیل دوسری سے لے رہے ہیں تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کے کرشنس ہیں آج کے جو کرشنس ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن میں ہیں ان کے فالور نہیں ہے یہ تو کہہ رہے ہیں آپ ہاں نہیں ہے ٹھیک اوکے یہ میں جاننا چاہ رہا تھا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے پوری سیم ہم بنا چکے ہیں کہ نام سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن قرآن میں اتنا بڑا بلندر ہے کہ وہ ان میں پندرہ سو سال کا فرق ہے مریم میں اس مریم میں اور مقدسہ مریم میں حروم کی بہن بہاری دلیل ہوگی بہاری دلیل ہوگی کوئی دلیل قرآن سے نہیں آپ کی بائبل تھوڑی دلیل مانوں گا میں نہ مانوں آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ حروم کی بہن ہے مریم ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانتے ہماری انجیل نہیں مانتے اس پر آ جاتے ہیں دیکھیں بہت لمبا ہو رہا ہے ہمارے سہری کا بھی وقت ہوگا آپ نے یہ بول دیا اس میں ایک لائن لیتے ہیں پھر میں اینڈ کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ہر آدمی نبی ہے ٹھیک ہے ضرورت نہیں میں نے نہیں بولا میں نے نہیں بولا نہیں میں نے نہیں بولا قرآن نے بولا آپ نے قرآن کیا ہے اسے استدلال کیا یہ دیریکلی کہہ رہی ہے برس سے واضح آیت کوئی نہیں ہے تو بھائی جو کہ بالکل غلط ہے تو میں پھر آپ یہ والی آیت کھول دی جلدی سے میرا مددہ ختم کریں مجھے جانے دیں پانچ کی ستر کھول دیجا پائیف کی سیبنٹی بھائی آپ بتا دو کیا لکھا میں تو نہیں کھول سکتا اچھے سورے کوئی اگر ہے بھائی تو کھول دیجے پھر میں جالتا ہوں انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی آتے رہیں گے ابھی تو موسیٰ کو ثابت کرنا ہے اسرائیل آپ آگے بعد بنی اسرائیل کا کھیلی الگ کر دی آپ نیچے کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اس کو کھیلی رہن لے دو یہ پڑھ نہیں ہے میں آپ کے پاس آتا رہوں گا دیکھیں اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں آپ کا جو قرآن بقول آپ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نبی بنی سرائیل بنی سرائیل کا آدمی نبی ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں واضح ذور پہ کہہ لکھا ہے کہ ہم نے میساک لے لیا تھا بنی اسرائیل سے اور ان میں رسول بھیجے اور جب بھی ان میں سے کوئی رسول آتا یعنی ایک اور وہ اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے جو ان کے نفس نہیں چاہتا تو ان میں سے کچھ کو انکار کرتے کچھ کو مان دیتے تو ارسلنہ الہیم یعنی رسول بھیجتے اگر یہ تعداد میں ہوتی تو ان میں بھیج کے رہے تھے سارے کے سارے انبیاء تھے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے یہ بھی آپ ہی بتائیں اب آپ ہی مجھے روشناس کریں بھائی آپ نے آیت پیش کی ہے نا دیکھو پیش آپ کرتے ہو بتانا مجھے پڑتا ہے بھائی یہ جو بات ہو رہی ہے پہلے تو مجھے بتائیں کہ رسول آئے کہ اس کی طرف بنی اسرائیل کی طرف کیا بنی اسرائیل نے کچھ آئے ہوں کو مارا ہے رسول کا کیا مطلب ہے دو سب ایر ایک ایک کر لیا کریں آپ جو میں نے آپ کا کاؤنٹر کیا اس بات کا بھائی نہیں بھائی یا پھر نبی تو کوئی نہیں آئے نا نبی کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا رسولوں کی بات ہو رہی ہے نا اچھا تو ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نبی ہے یا رسول ہے بھائی پہلے مجھے دیفینیشن بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ نبی اور رسول کی دیفینیشن کیا ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا لیکن میں کم سے کم یہ بجانا چاہ رہا ہوں کہنا چاہ رہے ہیں سب نبی ہیں بنی اسرائیل میں لیکن رسول اللہ لگ ہو سکتا ہے اب مجھے آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگ گئے ان کے پاس ان کی طرف رسل ہوئے رسالہ گیا تو بنی اسرائیل نے ان کو کچھ ٹھیک ہے نا نہیں رسالہ گیا ان کی طرف جب رسالہ ان کی طرف گیا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا ٹھیک ہے اچھا اور انہیں جھوٹا کرات دیا بھائی تو یہ ان کا رائٹ بنتا وہ وہ نبی نچا وہ ڈیسائیڈ کریں حضرت محمد نے مارا نہیں لوگوں کو جھوٹا کیا کہ اچھا ٹھیک میں وہی سمجھا رہوں نا آپ کو جھوٹا کیا کر مارا نہیں میں سمجھ گuper آپ کہے رہے کے نہیں نہیں لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں دے نا حضرت محمد نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور انہوں نے کچھ لوگوں کو جھوٹا کیا کر مارا ٹھیک ہے قتل کر دیا کس کو مارا میں بتاتا ہوں کس کو مارا وہ اپنے سٹیم کی ہوگی میں اس کو دیکھ لوں گا لیکن آپ ایسے بیلٹنٹی کلیم کریں گے تو میں ہر چیز بات کرنے بعد بدر میں مارا بدر میں مارا اوہد میں مارا بدر میں جو ہیں وہ ان سے لڑنے تو نہیں آیا کیا باتیں کرتے ہیں کیا کرنے آئے تھے کیا کرنے آئے میں لوگ لڑنے نہیں آئے تھے مسلمانوں سے مدینہ مکہ سو مدینہ کیا کرنے آئے تھے کیا کرنے آئے تھے لڑنے ہی تو آئے تھے یہ här ایسے یہ جو آپ نے آیا یہیں کہ رسولہ��다 یہ آہے گیرہا ہے کچھ کو انہوں نے جتلایا کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ قرآن جیسے قرآن کی آپ لفظی کر رہے تھے نا تشریف میں کوئی تشریف کر رہے تھے اب آپ اسی میں پھلتے ہوئے ہیں آپ ایک اسرائیل آپ در گئے بھائی میں نے نہیں کیا یہ بنی اسرائیل کو نبی قرآن نے بولا میں نے تو بولا ہی نہیں یہ آپ نہیں بولا ہے سنیں اب میں دوسری آیت لے رہتا ہوں یہی سنیں اسی پہ بات کر رہا آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے آیت میں سارے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں لیکن میں جو آیت لہ رہا ہوں رسول کا مطلب بھیج آئے تو اس سے وہ فرق ہے ٹھیک ہے نا آیت نیچے کری سیونٹی ون کری نیچے کری آپ کا جو مطلب ہے غلط ثابت کر رہا ہوں میں یہ والا سیونٹی ون کروں سیونٹی ون سیونٹی ونٹی ٹو نیچے یوں کنٹیونیس لی سیئے کر کے کھولے گی میں پڑھا دیتا ہوں 71 میں یہ لکھا ہو جو پڑھا 72 میں لکھا کہ بس جو کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں دوزو سے اللہ اللہ is the Messiah son of Mary بھائی یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون سی مریم ہے کون سی مریم ہے ہاں کون سی ہے کون سی ہیں بتائیں چلیں آپ بتائیں آپ قرآن کہتا ہے نا حرون کی بہن بھائی قرآن سے پہلے تو آپ پرانی کتابے لینا ہے سینئر تو آپ بتائیں کون ہے مجھے چھوڑ دو ہم نے تو بتا دیا آپ میں نہیں ہوسائی آپ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اس کو بھائی میں تو ایسائیوں کو ایڈوکیٹ ہی نہیں کر رہا تو آپ بات ہوئی کر رہے ہیں یہی تو آپ کو بھی بات ہی نہیں سمجھا رہی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ان کا حوالے دے کے مجھے کاؤنٹر کر رہے ہیں کیونکہ کتاب کی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی بھائی ہم کراتے ہیں بھائی بات سن لو میں بتورے مسیح بات کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی ہم قرآن کو کچھ نہیں مانتے بھائی میں اپنی طرح سے برانی کام میں نے بھائی خود کرسٹینس اس کو ریویلڈ بک نہیں مانتے بھائی مسلمان بھی نہیں مانتے مسلمان ریویلڈ نہیں مانتے قرآن کو ہاں بھائی بھائی یہ نازل ابھی دو قرآن پیش کروں آپ چار پیش کر دو میری بات سنو کہ مسلمان اس کو نازل شدہ نہیں مانتے کرشن تو نازل شدہ نہیں مانتے بھائی کس کو ہم نے کیا کہا نازل کی ڈیفینیشن تو آپ کی ہے نا ارے بھائی ڈیوائنلی ریویلڈ نہیں مانتے بھائی تو تو ہم ہمارے پاس نزول کی ڈیفینیشن الگ سے ہے سلمان سب سلمان سب بہت اچھا لگا آپ آئے آپ نے اتنی جلیویاں بنا دی ہیں کہ اب ہم سب جو انہا پر بھائی کریں گے یہ وہ دل کو بہلانے کے لئے غالبی خیال اچھا ہے نہیں یہ خود بھی سہری میں کھائیں گے سہری میں بہت اچھا لگا آپ کا تو آپ کمنٹری کریں گے کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن گزارج یہ ہے کہ قرآن سے اسرائیل کو آپ نے موسیٰ نہیں ثابت کیا ہم نے سارے بنی اسرائیل کو آپ کے لئے بڑا صدمہ ہو آپ آیت کو رات میں جا کے پڑھیں گے دوبارہ سے اس کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آپ کا تو مجھے مسئلہ ایک لئے ہے نیہورا کے مسیح ہیں لیکن مسیح نہیں ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں میں حسائی نہیں ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نہ آپ عیسائی ہیں نہ مسیح ہیں وہ دیکھ گیا مجھے بھائی آپ مسیح ہے ہمیں بشارت میں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں آتا ہوں خریسچانیٹی میں کوئی عیسیٰ نبی نہیں ہے چھوڑیں چھوڑیں نا پھر بات بڑھ جائے گی نہ مسیح ہے نہ کوئی نبی ہے نا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مسلمان مسلمانوں کی غالت فہمی ہے اور علم کی کمی ہے حضرت محمد کیونکہ انکار تھے جائل تھے انہوں نے پتا نہیں تھا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں انہوں نے خود راہا ہے چھوڑیں چھوڑیں جس کے پاس ناولیج نہیں ہے چاہل کا مطلب ہوتا ہے نہیں بلاسفیمی نہیں کر رہے وہ تو پڑے لکھے نہیں تھے امی تھے ہمیں تعلقوں میں جو مطلب کرنے کر لو اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں نہیں آؤ ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا تو آپ جو بھی میں سب کرنا تو بسم اللہ آپ کو روکا کسی ہے تو بسم اللہ آپ آؤ یار میں ڈسکیشن کے لیے آنا چاہتا لیکن آپ اگر آپ اتنا بمباد میں نے آئے نا میں نے آج آپ کو آیت دی ہے کہ سارا بنی اسرائیلی تھا تو آپ اس پہ گھوڑ کریں ساری کے وقت آپ نے ایسی حدیث next time آپ نے آنا ہے اپنے ایسی حدیث یہ قرآن کا ریفرنس لے کے آنا ہے جس میں آپ بتائیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ موسا لے موسا بس ایک حدیث اور ایک آئے آپ کا آپ کا یہ ہوگا ہے اور آپ نے یہ لے کر آئے ہم آپ کو خلام کریں آپ کا ہوگا ہے میں ایک لائن بولتا چلتا ہوں میں کہ آپ کو جو آئے آمین تلار کریں گے آپ کے آپ پہلے پڑھ کے آئے بھائی پڑھ کے آئے میری بہن آپ نے تو کچھ بول ہے نہیں آپ کو کیا بولتا آپ کچھ بھی نہیں بولتا رہی میری بہن موسیقی موسیقی چھوڑیں اس کو اینڈ کریں پھر میرے خیالت دیر ہو جائے گا ٹھیک اس کو اینڈ کریں آپ یہ انتظار رہے گا ہمیں آپ کی آیت کا اور حدیث کا تینک ہم لازہ لگائیں کہ قرآن کہہ رہا ہے پورا اچھا اب یہ بچار تراد کیسے لے موسیقی موسیقی یا اسرائیل پہ تراد کیسے ثابت کریں کیونکہ بنی اسرائیل کو ضرورت نہیں تراد کی ان کے پاس اپنی کتاب قرآن کہہ رہا ان کے پاس اپنی نبوت ہے انہیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ اصل میں رسول والی آیت لے آئیت ہے یہ سیونٹی ہے اوپر پیچھے کریں میں نے کہا یہاں پہ نبی لکھا ہی نہیں ہوا کہ ان کے پاس نبی آئے وہ تو ان کے پاس رسول آئے تھے کہیں پہ نہیں لکھا کہ بنی اسرائیل کے پاس انبی آئے اگر کسی اور آئیت میں لکھا ہو کہ نبی آئے تو کنٹرڈکٹ ہو جائے گا کرے گا رہا کیونکہ بنی اسرائیل تو نبی ثابت ہو چکے ہیں آر اگر یہ کسی کو قتل کرتے ہیں یا کسی کو مارتے ہیں نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا بلکل ایسا ہی ہے حضرت محمد نے تو لوگوں کو مارا کہ یہ جھوٹے ہیں جھوٹا کہ لوگوں کو مارا اگر بنی اسرائیل نے مار دیا کچھ رسول کو تو کیا فرق پڑتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ بھائی اس طرح انکار کر کے علماء کا اماموں کا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح دفاع کر لیں گے اسلام کا اس طرح تو یہ زیادہ پھنستے ہیں قرآن میں